قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو ماف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈال گئی تاریخ ڈال گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف کہ کون وہ نے کمد من خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب خضر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں اس تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھو ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موں سے بدبو بہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تمہاؤ میرے پاس وسقاہم ربهم شراباں دہورا تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پھلائے دیکھو گے آقل والدی ہے ماں باپ کا نافرمان بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے ماں باپ کا نافرمان ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلام آباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نافرمان شراب پینے والا ماں کا نافرمان بھائی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتے داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈے ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تُو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا بھائی مانگ لیں معاف کر دیں سینے سے لگا دیں درگزر کریں میرے اللہ کو آپس کی نفرت دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی زلیل سمجھے جاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا کسی کو حقیر چاندے کسی کو تانے دینا کسی کو بولیاں مارنا اس لئے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کر خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو گلے لگو معاف خامد اور بیوی ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتا اور ہمارا سارا اس وقت خاندان نظام ٹوٹا ہوا ہے غصے بڑھوں میں ہماری غزائیں گندی ہیں غزا کا اثر پڑتا ہے سموزے پکوڑے فاس فوڈ دیکھو ہم یہ میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا میں نے اندر کس کو لیا اکسیجن باہر کسے نکالا کاربن ڈائی آکسائیڈ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے یہ جتنے کول ڈرنگز ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے کذابیت بڑھ رہی ہے پھر جتنی فاس فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندہ کر رہی ہیں مزاج اللہ کے واسطے چسکوں کے پیشے نہ پڑو نیچرل غزاؤں پہ آؤ میرے اللہ نے کہا وَالتینِ وَالزَّيْتُون مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھائی اللہ تعالی نے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم ایک چنیوٹیاں دے کنے دی قسم سارے جہان دے مید دے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا اینا اللہ نے کتنی اچھی خوبصورت غزاؤں کی قسم اٹھائی ہے اپنی غزائیں ٹھیک کرو پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اپنی حدود قائم کرو ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوئے اور خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسری کو برباد کیا ہوئے کہیں ماباپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوئے ماباپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باقی ہو جائیں اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو یہ لمبا مضمون ہے اب بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتے محبت سے قائم رہتے ہیں رشتے محبت سے قائم ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے شوق سے پڑھا ہے آپ کے گھر کو پڑھا ہے آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے اہل البیت کو پڑھا ہے لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے پڑھا ہے سب کچھ نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے ربین حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیح بچوں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے پیار دیا پیار دیا پیار دیا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ